بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامتی کانسل نے ہوسی باغیوں کو دہشتگرد کے طور پر تسلم کر لیا امریکہ کا اقوام مسددہ سے روس کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ ترکی نے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے پیش نظر جنگی جہازوں کے لیے آہم سمندری گزرگاہ کو مکمل طور پر بند کر دیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا تربت کا دورہ سیکیورٹی صورتحال اور بارڈر منجمنٹ پر بریفنگ دی گئی آرمی منڈی میں خامتیل کی قیمتیں ساڑھے سال سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایران نے یوکرین بہران کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا روس یوکرین کی شیدگی اور آرمی منظرنامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کو میرسیکشن ملازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف یوکرین کی عملی مدد تین ممالک نے ستہ لڑا کا جہاد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یوکرین کی عملی مدد کرنے کا اعلان کرنے والے تین ممالک نیٹو اٹھاد میں شامی ہیں روسی خبرسان ایجنسی تاس کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین کی عملی مدد کا اعلان بلغاریا پولینڈ اور سلوہ کیا نے کیا ہے تین ممالک مجموعی طور پر یوکرین کو ستہ لڑا کا تیار فراہم کریں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق فراہم کیے جانے والے تیارے پولینڈ میں تائنات کیے جائیں گے اور وہی سے احکامات ملنے پر یوکرین کے پائلٹس اڑان بھریں گے اور اپنے حدب کو نشانہ بنائیں گے امریکی نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے فوجی پائلٹس اعلان کردہ لڑا کا تیاروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پولینڈ پہنچ گئے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے وزیر خارجہ سرگائی لا روف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو کوئی فاتحہ نہیں ہوگا نیوز ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے موقع انگریزی اخبار یورشلوم پوسٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے یہ بات جنیوہ و منقی تخفیف اسلاہ کانفر سے خطاب کرتے ہوئے کہی روسی خبرسہ ایجنسی تاس کے مطابق وزیر خارجہ سرگائی لا روف کا کہنا تھا کہ امریکہ یورپی ممالک میں رکھے ہوئے اپنے وار ہیڈ کو فوری طور پر ہٹائے انہوں نے اعظام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کی سریحن قلاب ورزی کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک میں ابھی بھی امریکی جوہری ہتھیار موجود ہیں کانفر سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ماسکوں کو امید ہے کہ جوہری جنگ نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ جوہری جنگ انسانیت کے لیے تباہ کن ہوگی انہوں نے مزید کہا ہے کہ امید ہے صورتحال مزید کشیدہ نہیں ہوگی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریک کی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ چھے روز قبل پیوٹن نے آزاد دنیا کی بنیاد حلانے کی کوشش کیا امریکہ یوکرین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے پیوٹن اس وقت دنیا میں تنہا ہے پیوٹن کو اس سے قبل دنیا میں اتنی تنہائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا امریکہ نیٹو رکن ممالک کی انچ انچ زمین کا دفاع کرے گا دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو اتحاد دنیا میں امن و استحکام کے لیے قائم کیا گیا آج آزاد دنیا روسی صدر کو جواب دے ٹھہرا رہی ہے نیٹو ممالک کے تحفظ کے لیے امریکی فوج بھیج رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلے سٹیٹ آف دی یونین خطا میں امریکی فضائی حدود کو روس کے لیے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے جھوٹ کا مقابلہ سج کے ساتھ کیا یوکرین کو سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہے پیوٹن نے یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو اتحاد دنیا میں امن و استحکام کے لیے قائم کیا گیا تھا جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ پیوٹن کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کانگرس یوکرین کے لیے مزید اصلہ اور امداد کی منتظر ہے کانگرس یوکرین کے لیے مزید اصلہ اور امداد کی منظوری دیں امریکہ اور اتحاد اپنی سرحدوں کا دفاع پوری قوت کے ساتھ کریں گے جمہوریت اور عامریت کی جنگ میں جمہوریت کی جیت ہوتی ہے یقینی بنائیں گے کہ امریک کی پابندیوں سے صرف روس کو نقصان پہنچے واضح رہ کے روسی کرنسی اپنی قدر چالیس فیصے تک کھو چکی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اکواب میں متیدہ کی سلامتی کونسل نے یمن کے ہوسی باغیوں کو دہشتگرد کے طور پر تسلیم کر لیا الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل نے یمن میں پہلی بار دہشتگرد کے طور پر تسلیم کردہ ہوسیوں پر بین الاقوامی اسلحہ سازی کی پابندیوں میں تسری کر دی برطانیہ کی جانر سے سلامتی کونسل کو پیش کردہ مسبدہ پندرہ ارکان میں سے گیارہ کے ووٹوں کے ساتھ قبول کر لیا گیا جبکہ آئرلینڈ، میکسیکو، برازیل اور نوروے نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا مسبدہ میں یمن میں ایرانی حمایت یافتہ ہوسیوں کو پہلی بار اقوام متیدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے دہشتگرد تنظیم کے طور پر بیان کیا گیا جبکہ زمینی اور سمندری راستے اسلحہ اور فوجی ساز و سمان کی سمگلنگ کو روکنے کی بھی اپیل کی گئی جبکہ دوسری جانب سلامتی کونسل کے تمام رکن و مالک اس مسبدہ پر سختی سے عمل درامت کرنے کے پابند ہوں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ انسنی بلنکن نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران اقوام متیدہ کی انسانی حقوق کونسل سے روس کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا عالمی خبر ساہیتھارے کی ریپورٹ کے مطابق اقوام متیدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاسے ورچل خطاب میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اقوام متیدہ کے ایک ایسے رکن ملک کو کونسل کا ممبر رہنا چاہیے جو کسی دوسرے رکن ملک پر نہ صرف قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ انسانی حقوق کی حول ناک خلاف ورزیوں کا مرتقب بھی ہوتا ہے امریکی وزیر خارجہ نے روس کے یوکرین پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسبتال اور سکولوں پر بھی حملے کیے جا رہی ہیں یوکرین میں روس کے جرائے میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی نے روس اور یوکرین کے درمیان تنازح کے پیش نظر جنگی جہازوں کے لیے آہم سمندری گزرگاہوں کو مکمل طور پر بند کر دیا بین الاقوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ترکی نے یہ انتھائی قدم یوکرین کی جانب سے کیے جانے بارے مطالبے کے بعد اٹھا لیا ہے جس میں نوے سال پرانے عالمی معاہدے کو فعل کرنے کا کہا گیا تھا تاکہ روسی جنگی جہازوں کو بہرہ روم سے بہرہ اسود میں داخل ہونے سے روکا جا سکے نیوز ریپورٹ کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی جانے سے تمام مالک بلخصوص روس اور یوکرین کے لیے وارننگ ہے کہ وہ بہرہ اسود سے اپنے جنگی جہازوں کو لانت سے گریز کریں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے بلوچستان کے شہر تربت کا دورہ کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے تربت کا دورہ کیا جس میں انہیں سیکیورٹی صورتحال اور بارڈر منیجمنٹ پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو صراحتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے آداروں میں نوجوانوں کی شمولیت کی حوصلہ افضائی کی آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان با صلاحیت اور ہونہار ہیں بلوچستان کا امن اور خوشحالی پاک فوج کی اولین ترجی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا مزید کہنا تھا کہ جامعہ قومی کوشش سے بلوچستان کی حقیقی صلاحیت سامنے لائے جائے گی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ترسیلی نظام میں تاتل آنے کے خدشے کے پیش نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تقریباً ساڑھے ساتھ سال کی بلند کرین سطح پر پہنچ گئی برطانوی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق منگل کو خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً آٹھ فیصد کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا مئی کے مہینے کے لیے ہونے والے خام تیل کے سودے ساتھ اشاریہ تراسی ڈالر اضافے کے بعد ایک سو پانچ اشاریہ اسی ڈالر فی بیرل پر تیہ ہوئے اس کے علاوہ امریکی خام تیل کے اپریل کے لیے ہونے والے سودے آٹھ اشاریہ ستائیس ڈالر فی بیرل اضافے کے بعد ایک سو تین اشاریہ نینانویں ڈالر فی بیرل پر ہوئے دوسری جانب روس اور یکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے سپلائی میں تاتل اور قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے عالمی توانائی ایجنسی کے رکن ممالک اپنے سٹیٹڈجک پیٹرولیم ریزرب میں سے چھے کروڑ بیرل تیل مارکٹ میں جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ قلت کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ جائیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے یکرین بہران کا زمدار امریکہ کو قرار دے دیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ یکرین امریکہ کے پیدا کردہ بہران کا ہی شکار ہے آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ یکرین میں جنگ کے خاتمے کی حمایت کرتے ہیں لیکن مسئلہ کی جڑکی نشاندہ ہی ہونی چاہیے ایرانی سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پر اعتماد کرنا ایک غلطی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تک تک لیے ابنا خیال رکھے گا اللہ حنیقہ بار